یہ دیکھو یا دو آسٹریش کے میں نے فیدر اتا رہے ہیں اور دیکھو بلکل فریش ہے ابھی بلیڈ بین کے نکل رہے ہیں دیکھیں تو ابھی ان کا جب لیئے ہیں میں نے فیدر اور اتنے نیٹ کے لیے ان بلکل آپ دیکھیں کوئی رفلی نہیں ہے گا اور بلکل یہ نا آپ کو ادھر آسٹریش کے بلکل واضحہ کہیں بھی نہیں نظر نہیں آ رہے ہیں بلیک کلر کے میل اور برون کلر کی فی میل کے نا کئی بھی نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے بلکل اندر کی طرف ہیں اور نظر نہیں آتے یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میرے سب ٹھیک ہوں گے میرا نام شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آسٹریش فارم یوٹیوب چینل تو جو میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل وائٹ کلر کے فیدر ہیں جو آسٹریش کے ہیں یہ فیدر جو ان سے ہے یہ بلکل اندر کی طرف لگے ہوتے ہیں یہ نظر نہیں آتے اتنے نیٹ کلین اور سوفٹ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ اندر کی طرف لگے ہوتے ہیں تو اس وقت جتنے آسٹریش ہے یہ سب فیڈنگ کا ٹیم ہے ان کو فیڈنگ کروا رہے ہیں فیڈنگ میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ کتنے شوق سے کھاتے ہیں یہ سارا کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیئے گا ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا بڑا مزہ آئے گا چلیں آئے ہم آپ دکھائیں گے کہ آسٹری کھانے میں کیا کچھ کھا پی رہے ہیں ان کے ٹیمینگ کاب ہے اور ایک پرندے کو کتنی خواب دینے چاہیے تاکہ ان کا پیڑ بار سکے اور رات آسانی سے گزار سکے چلیں آئے چلتے ہیں ان پرندوں کی طرف یہ دیکھیں سارے پرندے ماشاء اللہ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں ابھی گرین لوسن اویلیہ بلنی ہے ڈرائی لوسن ہے تو وہ ان کو یوز کروا رہے ہیں تو ایک پرندے کو ایک ٹیم جو انسی فیڈ ہے وہ ون کیجی فیڈ ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ جو گرین ہے وہ فائف کیجی ہونی چاہیے بڑے پرندے کو اگر گرینش نہیں ہے تو ڈرائی ہے تو وہ ون کیجی ہونی چاہیے ابھی ہم نے ایک مرتبہ ان کو کھانا یوز کروانا ہے اور دوسری مرتبہ پھر ہم اس کے بعد کھانا یوز کروانا ہے تاکہ دو ٹیم کھانے سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ خراب نہیں کرتے اور آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں ابھی ہم نے ایک ٹیم ڈال دیا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر بعد کرنا پھر پندنہ سے بیس منٹ کے بعد دوبارہ کھانا شروع کریں گے تاکہ آرام سے سانی سے خواہ سکیں اور ابھی آپ دیکھیں سارے پرندے لگے ہوئے اپنے جوبن میں کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں ڈرائی لوسرے کے ساتھ یہ دیکھیں آپ ان کو آپ مکعی میں اور گندم اور ساتھ فش میل ہوتی ہے سویہ بین ہے کنول ہے اور راف شیر ہے نکو ہے پورٹر یہ ساری چیزیں جتنی میں نا کوانٹی میں مکس کر کے پھر آپ نے ون کے جی مورننگ میں اور ون کے جی ایوننگ میں یہ مکس کر کے ایک پرندے کے ساتھ سے آپ نے بیگ بنا کر رکھ لینے ہیں کوانٹی میں اور اس کے اندر راف شیرہ اور ساتھ بھی یوز کروا لینا تاکہ یہ چیزیں اچھی رہو اور ہفتے میں ایک مرتبہ آپ نے ان کو قاوہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ لازمی یوز کروانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈیلی بیس پر پانی میں وٹامان اور منلز لازمی یوز کروانے ہیں تاکہ پرندے آسانی سے خواہ پی سکے ان کی بیلی اچھی رکھتے ہیں اور مومیٹ میں باغنے دورنے میں انڈے دینے میں کوئی دشواری پیش نہ ہو جب یہ خانہ پینا شروع کر دیتے ہیں تو جو طاقتوار پرندہ ہوتا وہ کمزور کو دور بھگانے کی کوشش کرتا ہے اب یہ دیکھیں سارے پرندے کھا رہے ہیں ایک تھوڑا سا نروس ہوا تھا وہ دیکھیں دیوار کے ساتھ اس طرف خرا ہوا ہے جی وہ دیکھیں ایک طرف سے انہیں ڈالنا شروع کر دی ہے جو اس طرف تھے پرندے سارے کے سارے وہ بھی اس طرف چلے گیا وہ آپ دیکھیں باقی اس شیڈ کے اندر سے وہ بھی آنا شروع ہو گیا جو اس طرف ابھی آپ کو پرندے نظر آ رہے تھے سبھی کے سبھی کچھ کوئی پرندہ نہیں یہ دہنے بلکل خالی ہو گئے سبھی پرندے اس طرف چلے گئے ہیں ابھی یہ اندر سے فیمیل آنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ڈرائی لوسنے کے ساتھ ان کو فیڈ اور مکیوز ہو رہی ہے یہ پرندے اندر سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہم باہر جائیں کچھ کھانے پینے کے لیے آگیا ہے اس طرف جتنے برطن خالی ہیں وہ بھی آستا آستا فیل ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس طرف سے سبھی ایک طرف سے شروع ہو گئے ہیں پرندے کھانے کے لیے اور دوسری طرف سے ابھی پرندے اندر کی طرف سے آ رہے ہیں وہ پھر آگیا ہے فیمیل اور یہ دیکھیں ان کے ساتھ بلکل فریش کھانا اور بڑے شوک سے یہ کھاتی ہیں یہ دیکھیں اور جب دوسری چیزیں ڈال دیں گے پھر یہ کھانا پینا شروع کر دیں گے یہ تو میرا گل تھاکے گی یار کیا ہوا فیمیل بولو بولو شہابہ کیا ہوا آپ تھاکے گی ہوئے 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 اس نے میرا موبائل پکر لیا تھا بڑی مشکل سے بچا ہے یہ موبائل یہ دیکھو یار میں نے اس سے پوچھا ہے اور ابھی پہا چال رہا ہے یہ پرندے ماشاءاللہ اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اللہ 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 سبحان اللہ بڑی صاحب دیکھا آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ آج تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ موسم پیارا ہو گیا نا یہ دیکھیں چاروں طرف آج موسم ٹھیک ہوئے پہلے کی بنیسپ پہلے تو کافی گرمی ہوتی تھی اس لیے سارے پرندے شیڈ سے باہر آ چکے ہیں اور پرندے بھی سارے خوش ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فیمیل بیٹھی ہوئی ہے یہ ذکر الہی میں مشکول ہیں یہ دیکھو واز آ رہی اس کی اس پرندے کی یہ واز آ رہی ہے ابھی یہ سارے پرندے ویسے کے ویسے کھرے ہیں اور ان کے اندر ایک ایٹم ڈال دی گئی ہے کسی نے ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیا ابھی وہ باہر آتے ہیں وہ لینے کے لیے گئے ہیں باقی چیزیں اور پھر ان کے ساتھ مکس کروا کے یوز کروا دیں گے ابھی ان کا فیڈ کا ٹائم ہے وہ سامنے ان کے پینے کے لیے برطن لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ درخت کے نیچے سایا بھی رہے نا تو اس لیے درمیان میں نہیں رکھے ہوئے ہیں تو اب یہ دیکھیں سارے پرندے نا شیڈ سے باہر آ کے کرے ہوئے ہیں ابھی فیڈ کے انتظار میں ہیں وہ دیکھیں فیڈ بھی آ چکی ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے پرندے نا اس طرف چلے گی یہ سارا آئیریا بلکل خالی ہوگا ہے سارے پرندے اس طرف چلے گی ہیں ابھی یہ ان کو نا جو چیزیں ڈرائی لوسرے کے ساتھ مکس کروانی تھی وہ مکس ہو رہی ہیں یہ دیکھیں وہ واپس میں لڑنے لگی تو یہ دیکھیں ابھی کتنی تیزی سے ماشای اللہ کھا رہے ہیں اور سبھی پرندے ایزی لی کھا رہے ہیں کچھ جگہ کام تھی پرندے زیادہ ہو گئے تھے اب کچھ پرندے دوسری طرف چلے گئے ہیں اور سبھی دوسرے پرندے نا رام سے اس طرف شفٹ ہو گئے ابھی یہ ایک بچارہ بہی سے بھی اور میل چلے یا تم بھی جلدی جلدی سے چلے اس طرف وہ دیکھ کتنا کھانا پڑا ہوا وہ در جا کر ریجسٹ ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈلی ہوئی ہیں اور ابھی کتنے شوق سے انہوں نے کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے کھانے پینے میں جب کھاتے ہیں تو اس پینے میں یہ دیکھتے ہیں میل کدر ہے کہ فی میل کدر ہے یہ سارے پھر آرام سے سانی سے ایک دم کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک طرح سے ہم شروع ہو گئے ہیں اور جاتے جائیں گے دوسرے طرف دیکھتے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے ابھی اس ایریے میں کھانے پینے کی ایٹم زیادہ ہے مگر آسکرش کے ادھر کام میں اس طرف زیادہ تھے جب ادھر سے فارغ ہو گئے پھر یہ اس طرف کھانا پینا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں ان کا ادھر کھانا نا ایک جو کھڑ لیے ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے کیونکہ پرندے اس طرف زیادہ ہے تو ادھر سے جب ختم ہو جائے گا تو پھر ادھر سے آنا شروع کر دیں گے ادھر سے پھر خواہ پی کے نا فری ہو جائیں گے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اوستری جونسے ہے وہ کھانے کا ٹیم جونسہ ان کا ہے وہ شام کے وقت ہے چار سے پانچ بجے کے ہیں تو ان کو ڈرائی لوسن اور سار کونسی چیزیں استعمال کروا رہے ہیں اور کھانے میں کتنے ایپی ہیں میرے ایک طرف سے آپ شروع ہو دوسری طرف بھائی آپ کو سارا دکھاتا ہے دیکھیں کتنے پرندے شوق سے یہ سب ہی کھا پی رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزوں کی انفرمیشن بھی مل گئی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا پرندے کھانے میں کیا کھاتے ہیں اوستری جب بڑے ہوتے ہیں بریڈر اور یہ کتنی کو آنٹی میں کھاتے ہیں اور اگر گرینش آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ڈرائی لوسن جو آپ نے یوز کروانا وہ بھی ون کیجی آپ نے ایک ٹیم کروانا ہے اگر کیونکہ فائف کیجی جونس ہے نا وہ گرین کے متبادل ون کیجی ایک ڈرائی لوسن ہوتا ہے تو وہ آپ نے مورننگ میں اور ایوننگ میں الہدہ الہدہ ون ون کیجی یوز کروانا ہے تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سب ہی پرندے کھا پی رہے ہیں اور سب ہی پرندے ایکٹیو ہیں اور میرے ہاتھ میں جو فیدر ہے ماشاءاللہ کتنے خوبصور نظر آ رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ چیز جتنی میں نے آپ کو دکھائیے سب ہی اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیئے گا دعاوں میں یاد رکھیں کہ شکیل ہم کو اجازت دے ہو کہ اللہ حافظ آجو مین شنو